حسن صاحب وزیر دفعہ خاج عاصف نے سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان میں دو سو گولف کلب اربو ڈالر کی سرکاری زمین پر ہیں اور حکومت کا قرائے صرف پانچ زار روپے ہے غریب کے گھر اور بستیوں پر حکومت بلڈوزر چلا دیتی ہے ایسے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے دیکھو خاج عاصف صاحب نے ایکزیکٹلی وہی بات کی ہے جو آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں میں کر چکا ہوں ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں بوٹم لائن لیکن میں کیا کروں باب پاکستان کا بوٹم لائن یہ ہے جو خاج عاصف نے کہا چلو میں تو بکواس کر رہا تھا خاجہ صاحب تو وزیر دفعہ ہیں وزیر دفعہ کیا کہہ رہا ہے اندازہ لگاؤ پانچ ہزار گولف کلاپ کا وہ یہ یاشی کے اڈے ہیں نومل حالات ہوں بہت اچھی بات ہے گولف اچھا کھیل ہے پولو ہے یہ ہے وہ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ رج کھان دیا مسیح نے اوکھیان اوزیب نہیں دن دیا پانچ ہزار اب پانچ ہزار میں پانچ مرلے کیا پانچ انچ زمین نہیں ملتی یہ کیا لوٹ مار ہے یہ منافقت ہے جو ملک کو کھا رہی ہے بلکہ کھا چکی ہے بدماشی ہے گنڈا گردی ہے اور نشاندہ ہی کون کر رہا ہے وزیر دفعہ ایک سیزنڈ پولیٹیشن تو بندہ میں خاجہ آصف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ حضور یہ مہنے کرنا ہے وزیر دفعہ ہونا ہے کرو کہو اپنے وزیر آزم کو کہ یہ پڑا میرا صیفہ ورنہ یوں کرو کچھ بھی نہیں یہ رجے ہوئے کر جانے والا ملک ہے ان کا دائیں بھائیں کوئی تعلق نہیں ہے پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا خبروں میں پڑھا میں بتا نہیں سکتا اللہ گنجے کو ناخنی دیتا ورنہ خدا کی قسم جو حشر کروں میں ان کا سیکیورٹییں بڑھ رہی ہیں اچھے جب اقتدار سے باہر ہوتے ادھر بندہ نہیں ہوتا تو کون آپ کو کچھ کہتا ہے کس بات کی سیکیورٹی آپ کون ہو کیوں کوئی کرے گا سیکیورٹی وہ کدھی سیکیورٹی بھائی اقتدار سے باہر سالہ سال وہ دھکے کھاتے پڑھتے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں جو ہی اقتدار میں آتے ہیں تو جو گھرہلو ملازم ہے پولیس کی وردی میں وہیں کٹھا کر کے لے آتے ہیں یہ سنگدلی ہے منافقت ہے اب بھی نہیں سمجھا رہی اپنا وزیر دفاع کہہ رہا ہے لیکن ٹھیک کہا خیال صاحب نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں میں نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے ایک اور انداز میں وہی بات کر دی ہے کہ ایسے معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں ہو جایا کرتے ہیں یہ کیا ہوا ہو چکا ہے موسیقی